نکال کے آپ کو بتائیں گے دوستو آپ دیکھئے بہترین کولیٹی کا فریز گرین کلر کا جونس مشین کے اندر سے نہیں کل رہا ہے لگا کے چھوڑ دینا ہے اتنا ہیوی گن نا اس لیے ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ مشین کی ہیوی ڈیوٹی کیپیسٹی آپ کو معلوم ہے اور اس کا ویشٹیج دکھائے ہماری ویورز پورا ویشٹیج آگیا ہے اس میں دوستو آج کی ویڈیو سپیسٹیلی ڈالفین ایپلینز کمپنی کیا ہے دوہزار چوبیس کے آٹومیٹک سگر کین جیوسر مشین گرمی کا موسم آنے والا ہے دوستو گرمی کا موسم آنے والا ہے اور اس طرح کا سگر کین مشین دوہزار چوبیس کا لیٹیس بزنیس آئیڈیا اس طرح کی مشین آپ گرمیوں میں لگا کے روزانہ چار سے پانچ جار کا انکم اور پروفیٹ کر سکتے ہو دوستو ابھی ہمارے پاس جو مشین پڑی ہے تینوں تین مشین کا لائیو ڈیمونسٹریشن دیں گے آپ کو سب سے پہلی مشین ہے سگر کین کا کروشنگ گننا جو رہتا ہے اس کو ساپ کرنے کی مشین دوسری مشین ہے اوٹومیٹک سگر کین جیوسر مشین بیٹری اوپریٹ بیٹری کے ساتھ میں اس کے اندر بیٹری لگایا ہوا ہے ایک گھنٹے میں تین سو کلو گننے کا جیوس آپ نکال سکتے ہو بینا پاور بینا بیسلی پر روڑ کے اوپر کھڑے رکھے ہیں اور یہ مشین الیٹرونک ہے دو سو بیس پاور سے چلنے والی ہے دوستو یہ مشین کی خاصیت یہ ہے کہ ایک کی بار میں 97% کرسنگ کرتی ہے ایک کی بار گننا ڈالنا ہے دوستو آپ کو بار بار گھما کے گننا نہیں ڈالنا ہے ایک کی بار میں پیچھے سے پورا چورا بنا کے مشین نکال کے دے گی دوستو تو چلیے دوستو ٹائن کو گوائی بینا ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں یا ہمیں مشین کی پرائز اور قیمت بھی ہم بتانے والے تو ویڈیو کو کوٹنٹینیو بنے رہے جس سے آپ کو مشین کی پرائز اور قیمت بھی معلوم ہو سکے سب سے پہلے ہمارے پاس یہاں پہ سکرکین بلیک سکرکین شٹیک بھی ہمارے پاس آپ دیکھئے یہ بلیک شٹیک ہے سکرکین کا یہ جو نورمل سکرکین شٹیک ہے یہ بھی ہے سب ہی شٹیک یہاں پہ ہم نے لے کے ریڈی رکھا ہوا ہے دوستو آپ دیکھ سکتے شٹیک بھی دوستو ہم نے کوئی پتلا نہیں رہی ہے آپ اس کا ڈائیمیٹر دیکھ سکتے ہو ہیوی سگر کین کا شٹیک لیا ہے دوستو آپ چاہے بلیک گننا ہو چاہے وائٹ گننا ہو دوستو اور جو گننے کے اوپر جو کچڑا رہتا ہے دیکھیں دوستو کتنا خراب میلہ کا گننا ہے تو اس کو ساپ کرنے کے لیے ڈالپین اپلینس کمدی نے دو ہزار چوبیس میں لیٹیس مشین کو لانچ کر دیا ہے دوستو یہ مشین کے اندر سے آپ گننے کو پورا ہنڈریٹ پرسنٹ کلین کر سکتے ہیں تو چلیے دوستو ہم آپ کو اس کو کلین کر کے بتا دے پوری مشین الیٹرون ہی ہے دوستو مشین کا بٹن یہاں پہ ہے اس سے مشین سٹارٹ ہو جائے گی سٹارٹ ہونے کے بعد آپ کو سگر کین شٹیکیں یہاں سے لگانا ہے دوستو آپ دیکھئے یہاں سے ہم لگائیں گے سگر کین شٹیک کو آپ دیکھئے دوستو ایسے آپ کو لگانا ہے سگر کین دیرے دیرے یہاں سے نکال لیں نہیں دیکھئے ایک سائٹ سے ہم گنہ کیسا ڈالے اور دوسری سائٹ سے دیکھئے دوستو اب دیکھئے یہ پورا کلین ہو چکا ہے گنہ پہلے کیسا گنہ تھا اور ابھی کیسا گنہ ہو چکا ہے دیکھئے بہترین کولیٹک آب فرسٹ گرٹ کلین ہو چکا ہے اس کے بعد ہمارے پاس جو بلیک گنہ پڑا ہے اس کو بھی ہم کلین کریں گے اب دیکھئے یہ بلیک گھرنا پڑا ہے ہمارے پاس اس کو بھی ہم کلین کریں گے اب دیکھیں کتنا آسانی سے کلین ہو رہا ہے بلیک گھرنا تھا ہمارے پاس یہ آپ کو معلوم بھی نہیں پڑے گا کہ بلیک گھرنا تھا دوستو اس کے بعد ہم مشین کو بند کر دیں گے اس کا جو کچھرہ ہے یہاں سے ویسٹے جا جائے گا کوئی دوسری جگہ پہ اپنا خراب نہیں ہوگا یہاں پہ کچھرہ گر چکا ہے پورا دیکھیں دوستو یہ پورا نیچے بورڈر میں کچھرہ آ چکا ہے یہاں پہ دیکھیں سیدھا دوستو آپ کو لگانے کے بعد سیدھا مشین میں ہم سپلائے کریں گے یہاں پہ بیٹری سے چلنے والی مشین ہم مشین کو سٹارٹ کر دیں گے تھری رولر کی مشین نے تین رولر دیا گیا یہ مشین میں آپ دیکھیں یہ مشین سٹارٹ کر دیا ہم نے یہاں دیکھیں لگا کے چھوڑ دینا ہے اتنا ہیوی گنہ اس لیے ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ مشین کی ہیوی ڈیوٹی کیپیسٹی آپ کو معلوم ہو اور اس کا ویسٹے دکھا ہے ہمارے ویورز کا پیچھے یہاں دیکھیں اس کا جو کچھرہ اور ویسٹے دیکھیں یہ پورا کچھرہ دیکھیں ایک کی بار میں چورا ہے دوستو پورا گنہ بھی بند کے نہیں نکل رہے دیکھیں یہ پورا چورا ہے ایک بوند جوس نہیں ہے ایک کی بار میں 97% مشین میں سے کرس ہو چکا ہے گنہ نکہ دیکھیں یہ پورا چورا بن کے نکل آئے اتنی چھوٹی سی مشین سے دوستو آجائے اس سائل ابھی ہم مشین میں سے آپ کو فریس اور کلنگ جوس نکال کے دکھائیں گے فیلٹر کیا ہوا آپ کو الگ سے فیلٹر بھی نہیں کرنا ہے اس کو آپ دیکھیں یہاں سے بہترین کولیٹی کا نیچرل جوس نکلے گا آپ دیکھیں جو کچھرہ ہے درشت ہے چھوٹا موٹا وہ بھی یہاں پہ فیلٹر سیسٹم دیا گیا اس سے پورا گل جائے گا کلین ہو جائے گا دوستو آپ دیکھیں سیدھا آپ گلاس بھر کے کسٹمر کو لائی ٹو لائی وہ چیز درنگ دے سکتے ہو نیچرل پھروٹ جوس اور جو بھی ویشٹے جائے دوستو یہاں پہ ویشٹے جائے گا اس میں دیکھیں یہ پورا ویشٹے جائے گی ہے اس میں اس کو بھی آپ کو ساپ کرنا ہے ہر تیس چالیس گلاس پچاس گلاس پہ ساپ کرنا ہے تو اس کو پورا باہر نکال کے اس کو ساپ کر سکتے یہ پورا باہر نکل جائے گا اسی طرح سے ہمارے پاس جو الیٹرونک مشین ہے جو پاور سے بزنی سے چلنے والی ہے وہ مشین میں بھی آپ کو سوگر کین شٹیک لگا کے دکھائیں گے مشین یہاں سے سٹارٹ کر دیں گے اب دیکھیں یہ بھی ہیوی گنہ ہے دوستو اس کا بھی آپ ڈائی میٹر دیکھیں اب دیکھیں پتلا گنہ لیا نہیں ہے جس سے کوئی بھی مشین چل سکتی ہے ہیوی ڈیوٹی مشین کا دکھانے کا ریزن وہی ہے کہ ہیوی ڈیوٹی ہم گنہ بھی لے کے آئے ہیں دوستو اب دیکھیں پھر لگا کے آپ کو چھوڑ دینا ہے دوستو پکڑ کے نہیں رکھنا ہے دیکھیں اس کا بھی ویشٹت دکھائی ہے کس نہ ویشٹت کرتی ہے آئیے آپ دیکھیں ایک کی بار میں چورا کر دیا ہے دوستو دیکھیں ایک کی بار میں پورا 97% کرس ہو چکا ہے آج آئیے آگے موٹر ہے پوری مشین سٹینلے سٹیل سے بنائی ہے اس میں سے ہم جوس نکال کے آپ کو بتائیں گے دوستو آپ دیکھیں بہترین کو لیٹی کا فریز گرین کلر کا جونس مشین کے اندر سے نکال رہے ایک گھنٹے میں آپ تین سو کلو گھنے کا جونس نکال سکتے ہو مشین کی کیپیشٹی ایک کلو آپ گھنے ڈالیں گے اس میں سے ساڑھے سات سو گرام جونس نکلے گا دھائیسو ایمیل کے تین گلاس بن کے نکلیں گے ایک کلو گھنے تقریبا آپ کو پانچ سے چھ روپے کلو کے حصہ سے پڑے گا چھ روپے کے اندر دھائیسو ایمیل کے تین گلاس بنا سکتے دو سے دھائی روپے میں ایک گلاس پڑے گا دوستو آپ بجار میں کم سے کم دس پندرہ بیس روپے میں سیل کر سکتے ہو الگ الگ مارکٹ کے حساب سے مشین کی پرائز اور قمت آپ کو دوستو ویڈیو میں ہم نے بتایا تھا بتائیں گے دوستو یہ مشین آپ کرسر مشین لیں گے یہ مشین کی قمت ہے ٹوئنٹی نائن تھاؤزن انتیس سجا روپیا بیٹری کے ساتھ میں بیٹری چارجر پیکنگ ڈن بوکس میں پیکنگ کے ساتھ میں اس کے بعد ایلٹرک موڈل لیں گے تو بیٹری ٹھویں موڈل مشین کی زیادہ ڈیٹیل زیادہ جان کاری کے لیے کتنے دن میں ملتا ہے اکسٹرہ رہے گا جیسٹی ٹیکس ایک سٹرہ رہے گا جیسٹی ٹیکس ایک سٹرہ رہے گا زیادہ جانکاری کے لیے دیئے گئے نمبر پر کنٹیک کر کے ہر ایک دیٹیل جانکاری فنکشن لے سکتے ہو تھینکیو تھینکیو بور وچنگ روالفین اپلائنگ